موسیقی اسٹاکم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجئے سویڈن کے نیشنل آڈٹ آفیس اس نے مائیگریشن بورڈ کے حوالے سے ایک ریپورٹ آج تیس نومبر کو جو ہے وہ پبلک کی ہے اس میں مائیگریشن بورڈ کی بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے طریقہ کار پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں جو ماضی کی حکومتیں ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے اور ان کی جو مائیگریشن بورڈ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی ریپورٹ کا حصہ ہے اور اس کے بعد اس میں بہت سی سفارشات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں تو یہ ریپورٹ ان سب لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے جو سویڈن میں رہتے ہیں جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا یہاں آ چکے ہیں یا جو سویڈن کے امیگریشن اور مائیگریشن کا جو سارا سسٹم ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں کا جو ایڈیٹر جنرل ہے جس کی سربراہ ہیلینہ لیند بیری ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ مائیگریشن بورڈ کی جانب سے بہت سے ورک پرمٹ یا ریزیڈنٹ پرمٹ جن کو منسوخ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بڑی تعداد میں منسوخ نہیں کیے گئے اور اس حلسلے میں بہت سی جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ نے کتاہیاں کی ہیں ریپورٹ مرتب کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سویڈن میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے تو مائیگریشن بورڈ بعض کیسز میں اس شخص کا ریزیڈنٹ پرمٹ ورک پرمٹ منسوخ بھی کر سکتا ہے اور جہاں پہ وہ ریزیڈنٹ پرمٹ اور ورک پرمٹ منسوخ ہونے چاہیے تھے وہ ایسا نہیں ہوا اور ایسا چند کیسز نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں کیسز ہیں تو آڈیٹر جنرل آفیس کی جانب سے یہ جو کہا گیا ہے کہ فار ایسا سال دو ہزار میں تقریباً تیرہ ہزار کیسز ایسے تھے جن کے ریزیڈنٹ پرمٹ اور ورک پرمٹ کا یا جن کو کسی بھی بنیاد پیس فیڈن میں رہنے کی اجازت ملی تھی اس کا مائیگریشن بورڈ کو جائزہ لینا چاہیے تھا کہ کیا وہ ان کا جو ریزیڈنٹ پرمٹ ہے ورک پرمٹ ہے یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے کیا اس کو کانٹینیو رہنا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے یا اس کا کیا کرنا چاہیے تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس سویڈنٹ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے لیکن وہ سویڈنٹ سے چلے جاتے ہیں ظاہر ہے جب وہ سویڈنٹ سے چلے جاتے ہیں سویڈنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے تو ان کا ریزیڈنٹ پرمٹ منسوخ ہو جانا چاہیے لیکن مائیگریشن بورڈ نے کتا ہی کیا مائیگریشن بورڈ نے ایسا نہیں کیا اور اس کی مثال ایڈیٹر جنرل آفس نے یہ دیا کہ نو ہزار لوگ جو تھے وہ سویڈن سے چلے گے لیکن ان کے ریزڈنس پرمٹ جو تھے وہ ویلڈ رہے حالانکہ وہ ویلڈ نہیں رہنے چاہیے تھے جب وہ سویڈن سے چلے گے اسی طرح انہوں نے سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے اور اس میں نے کہا جی کہ ہر جو چوتھا سٹوڈنٹ ہے تقریباً پچیس فیصد ان کی جو ریزیشنی نہیں ہوتی کہ وہ بعد میں کہاں ہیں وہ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ورک پرمٹ کا بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر دسویں شخص یعنی ٹین پرسنٹ جن کو ورک پرمٹ ملتا ہے ان کی آمدنی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ آمدنی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی تو یعنی ورک پرمٹ ملتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو انکم ہونی چاہیے اور یہ ساری خامیہ مائیگریشن بورڈ کے اندر موجود ہیں اور مائیگریشن بورڈ ان کو چیک ہی نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے ان نے کہا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ورک پرمٹ ویلڈ ہیں وہ سویڈنٹ سے چلے گئے یا سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں اس کا نقصان سویڈنٹ کی ریاست کو سٹیٹ کو ہو رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی سوشل اور اقتصادی جو معاشی جو ہے وہ پرابلم اور اس کے اخراجات سویڈن کی حکومت کو پرداشت کرنا پڑتے ہیں اس کا ان نے یہ بتایا کہ سویڈن کے جو ریاستی ادارے ہیں جیسے فور شیکرنگ کہا سا ہے جسے بچوں کا الانس ملتا ہے بیماری کی چھوٹی ملتی ہے دوسرے یا کمیون کے ادارے ہیں جہاں پہ سوشل ملتی ہے کسی کو اور طرح کہ دوسری الانسز ملتے ہیں ان نے کہا جی کہ یہ غلط انفرمیشن کی وجہ سے دوہزار تیرہ سے دوہزار بیس کے دوران چار سو تیس میلین سویڈش کرون غلط اور پیدا کیے گئے یعنی ان لوگوں کو چار سو تیس میلین سویڈش کرون دیے گئے دوہزار تیرہ سے دوہزار بیس تک جن کے وہ حق داری نہیں تھے ان کے وہ ریزیڈنس پرمنٹی منصور ہو جانے چاہیے تھے وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں وہ چلے گئے اور ان کو وہ پیسوں کی ادائیگیاں ہوتی نہیں ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بیرونے ملک چلے گئے اس حوالے سے جو ایڈیٹر جنرل ہے ہیلینا لند بیری ان نے کہا جی کہ اس میں ذمہ داری حکومت اور مائیگریشن بورڈ دونوں کی ہے انہوں نے خاطرخواہ کام نہیں کیا انہوں نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ کو کوئی ہدایات نہیں دی اس کا خصوصی انہوں نے ذکر کیا ریپورٹ میں کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بائیس تک حکومت نے مائیگریشن بورڈ کو اس سلسلے نہ کوئی ہدایات دی ہے نہ کوئی ٹارگٹس دی ہے نہ تفتیش کے لیے کہا ہے اور نہ ہی مائیگریشن بورڈ نے اپنے طور پر کہا ہے اس حوالے سے کچھ کیا ہے تو انہوں نے یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بائیس تک کی حکومت اور مائیگریشن بورڈ پر ڈالی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور چار سو تیس ملین سویڈش کرون بھی نجائز طور پر دیے گئے ہیں اب یہ ریپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ اب اپوزیشن کے اگر ہاتھ آئے گی خصوص ان ایس ڈی کے پاس تو وہ اس کو کہیں گے کہ ہم تو پہلی کہتے تھے کہ یہ جو سوشل ڈیمکرٹ کی گورنمنٹ پچھلے سالوں برسر اقتدار رہی ہے اس نے مائیگریشن میں بڑی غلطیاں کی ہیں انہیں غلط لوگوں کو یہاں نے دیا ہے اور انہوں نے مائیگریشن بورڈ کا جو پچھلیا ڈائریکٹر جنرل تھا جس کو بھی انہوں نے حکومت نے چینج کیا ہے اس پہ یہ ڈالیں گے اور اس کو اپنی جو انٹی امیگرنٹ ان کی جو پروپوگنٹا پالیسی ہے اس کے لیے وہ اس کو استعمال کر سکیں گے اب اس میں انہوں نے ایڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ مائیگریشن بورڈ کو چاہیے کہ ریزیڈنٹ سپرمنٹ کو منصور کرنے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنائے اس کے بعد اس کے بعد ایک منیجمنٹ ریجسٹر ہونا چاہیے اس منیجمنٹ ریجسٹر میں وہ سارے جو ہے وہ کیسز جو ہے ان کا اندراج ہونا چاہیے اس میں انہوں نے کہا جی کے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بیس تک تقریباً ففٹی پرسنٹ نصف کیسز ایسے جو ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہے ان کے منصور ہوئے ہیں نہیں ہوئے وہ لوگ مائیگریشن بورڈ کے ساتھ ٹیکس آفس کی کوارڈینیشن یہاں کا جو فور شیکرنگ کاسا ہے یہاں سے لوگوں کو اللاؤنسز ملتے ہیں مطلقہ کمیونز ہے اور جو پینشن کا ادارہ ہے جہاں پہ لوگوں کی پینشن جمع ہوتی ہے ان سب کو کے درمیان جو ہے وہ تعلق ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ جس سخص کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو کسی قسم کی اور ادائیگی نہ ہو اس پہ انہوں نے بڑا حیرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ جن کے ریزڈنس پرمٹ منسوخ ہو گئے ہیں مائیگریشن بورڈ کے پاس لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ازادہ نا طور پر سویڈن آتے جاتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں یہاں کام بھی کر رہے ہیں رہے بھی رہے ہیں کیونکہ باقی اداروں کے پاس ان کی انفرمیشن نہیں گی اور جہاں پہ وہ جا کے اپنا ریزڈنس پرمٹ دکھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے تو اس سلسلے میں جو ایڈیٹر جنرل کا آفیس ہے انہوں نے حکومت کو جو مختصر سفارشاد یہ کی ہیں کہ پہلی تو چیز ہے کہ مائیگریشن بورڈ کو اپنی ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کو ریجسٹر کرنا چاہیے اس کے بعد اپنے نظام کو اور اپنی سروس کو بہتر کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے ساتھ معلومات کا جو ہے وہ تباتلہ ہونا چاہیے اور جہاں پہ یہ ریزڈنس پرمٹ جو ہے وہ منصوخ ہونے چاہیے وہ بالکل ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد کسی قسم کی کسی بھی ایتھارٹی یا کسی بھی جگہ سے اس شخص کو فائدہ یا اس شخص کو کسی قسم کی بھی جو ہے وہ ریات نہیں ملنی چاہیے تو یہ اجناب مائیگریشن بورڈ کے حوالے سے جو سفیڈن کا ادارہ ہے ایڈیٹر جنرل آفیس ایک آئینی ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کو مقرر کرتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ مختلف محکموں کی جو ہے وہ اس طرح سے ریپورٹس مرتب کرتے ہیں تو یہ مائیگریشن بورڈ کی جو ریپورڈ ہے اس سے مزید ظاہرے مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ سختی کرے گا اپنے اس طریقہ کار میں اور جن لوگوں کے کیسز ختم ہوئے ہوں گے ان کو ان کی انفرمیشن ظاہرے مطلقہ اداروں کو دیں گے بہرحال یہ جناب آج کی اپ ڈیٹ تھی اس کے ساتھ ہی جناب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہم کسی اگلے ویلاؤگ میں